موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میں حاضر ہوں آپ کے اسی پسندیدہ پروگرام کے ساتھ اس کا نام ہے میرا آسمان پروگرام کا نام میرا آسمان اس لیے کہ اس میں ہم ایسی شخصت سے آپ کو ملاتے ہیں جس کی زمین بڑی اچھی ہوتی ہے ہموار ہوتی ہے لیکن ساتھی ساتھ اس نے اپنے لئے ایک بڑا خوبصورت سا آسمان بھی بنایا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی کوشش ہوتی ہے لگن ہوتی ہے ایمانداری ہوتی ہے جی ہاں ایسی ہی شخصت کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں ان کے اپنے آسمان کے نیچے جی ہاں مہی لائیوگ میں ہوں اور سواتھی مالیوان میرے ساتھ آپ کو سواگت سواتھی کیا کہیں گے بہت لگاتار جو یوں کہوں کہ اس سال میں جو پہلا دن ہی رہا بلکہ یوں کہوں کہ دستک دی تھی اس نئے سال میں اور وہ دستک جو بڑی بھائیوہ تھی میڈیا کی سرکھیاں بنا رہا اور جو آدھی آبادی تھی دیش کی اس کو لگا کہ شاید ہماری آبادی جو ہے کہیں نہ کہیں اس آزادی کے چکر میں پھس گئی ہے اور وہ آزادی ہمیں نہیں مل پا رہی ہے کیوں لگتا ہے بار بار ایسا کیوں ہوتا رہتا ہے جی بار بار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو ڈڑنی لگتا ہماری دیش میں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی مہیلہ کے ساتھ کسی بھی بچی کے ساتھ گلت کریں گے اور یہ سسٹم انہیں بخش دے گا اور اگر ہم دیکھیں بار بار اتحاس اٹھا کے دیکھیں ہر بار ہم یہی دیکھتے ہیں چاہے وہ بلکس پانو کے ریپسٹ ہو چاہے وہ چھاولہ میں جو لڑکی کو 19 سال کی لڑکی کو گینگ ریپ کرا بری طریقے سے مارا تڑپا تڑپا کے مارا اس کی آنکھوں میں ایسے ڈال دیا اس کے پرائیوٹ پارٹس میں آلکوہول کی بوٹلز تک گھسا دیں اور ان کی ریپسٹ بھی دس سال بعد سپریم کورٹ تورا چھوڑ دیے جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے ایک میسیج ہے پورے دیش میں کہ آپ کچھ بھی کرائیم کریں گے مہیرہ کے خلاف اور یہ سسٹم ان کو بچا لے گا اگر ابھی آپ دیکھیں تو رام رہیم کو بار بار پیرول ملتی ہے چالیس دن کی پیرول ملتی ہے پھر وہ کچھ دن اندر رہتا ہے پھر چالیس دن کی پیرول ملتی ہے تو سرکاری کیا میسیج دے رہی ہیں کہ اتنا بڑا ریپسٹ اتنا بڑا مرڈرر اتنا بڑا کرمند جس کی وجہ سے چالیس لوگوں نے تو اپنی جان گوائی تھی اور جس نے چار سو سے زیادہ لوگوں کو آدمیوں کو کیسٹریٹ کرا اتنا ڈینجرس کرمنل بھی سسٹم کا مزاک اڑا کر سسٹم کے موہ پہ تھپڑ مار کے بار بار باہر نکل جاتا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں میلہ سسکتی کرن کی شلوگرز دیتے ہیں ابھیان چلاتے ہیں اندورن کرتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں لیکن کیا لگتا ہے کیا وہ سب کے سب یوں کہوں کہ وہ پھگے ہوتے ہیں جنبے زراسی پل نگا اور پھڑ جاتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے ابھی انٹرناشنال ومن سٹے آنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ محلاؤں کی بات ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں نیتا ہے یا آم جنتا ہے بہت باتیں ہوتی ہیں محلاؤں کو لے کر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس طریقے کے رائٹس ہونے چاہیے اس طریقے کا پروٹیکشن ہونا چاہیے بہت سچائی کیا ہے سچائی یہی ہے کہ آج بھی ہمارے دیش میں لوگوں کو ڈڑنی لگتا اور میں ایسا مانتی ہوں کہ یہ بدل سکتا ہے اگر ہر حال میں سزائیں ہوں ترند سزائیں ہوں پروسس دوارہ سزائیں ہوں لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دلی جیسی جگہ میں جو کہ ہندوستان کا دل ہے اور محلاؤں کی ہم بات کرتے ہیں اور پڑھا لکھا یہاں پر پورا کا پورا شہر ہے ایسے ماں آپ کہتے ہیں سسٹم کام نہیں کر رہا سرکاریں کام نہیں کر رہی ہیں قانون جو ہے وہ ڈھلائی برت رہا ہے تو آخر اس پوری سمسیہ کا جو سمدھان ہے وہ نکلے گا کہاں سے جی میرے کو لگتا ہے کہ سمدھان ہے قانون اب کافی سٹرونگ بھی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے انشن کر رہا تھا دو ہزار اٹھارہ میں ایک آٹھ مہینے کی بچی کے ساتھ دلی میں بلاتکار کرا گیا تھا میں اس کے پاس ملنے پہنچی تھی تو وہ خون سے لطپت تھی میں وہ کبھی بھول نہیں سکتی وہ مومنٹ میں انشن پہ بیٹھی دس دن تک بھوکی رہی اور دسویں دن پہ میرے انشن کے کیندر سرکار نے قانون پاس کیا کہ چھوٹے بچوں کے بلاتکاریوں کو چھ مہینے میں فاسی کی سزا دی جائے میری اور بھی ڈیمانڈز تھیں جیسے کی پولیس کے سنسادھن بڑھائے جائے پولیس کی جواب دے ہی تے کی جائے فاسٹ ٹریک کورٹس بڑھائے جائے فورنسکس کو صدرڑ کرا جائے یہ ساری مانگیں میری مانی گئیں تو میں ایسا مانتی ہوں سیدھے سیدھے اب قانون بنے وے ہیں پولیس کے سنسادھن بڑھاؤ پولیس کی جواب دے ہی تے کرو جس سمیں پولیس اس دیش کی صدرڑ ہو جاتی ہے تو ستھی اپنے آپ بہت سو دھر جائے گی اس رات کا ڈر دور کرنے کے لئے اس کو کراس چیک کرنے کے لئے آپ خود نکلے اور جس طریقے سے وہ فٹس سامنے آئی کہ آپ ہی کو ڈریک کرتا ہوا وہ ڈرائیور لے گیا وہ نشے میں دودھ سا سب کچھ تھا آپ نے اپنی بات رکھی لے گا اس کے بعد سامنے سے بات ہے کہ یہ سب پلانٹیٹ تھا ہے یہ میرے لئے فرانکلی بہت ہی پینفل رہا کیونکہ میں رات میں کیوں نکلی میں گورنمنٹ پوسٹ پہ ہوں مجھے کیا ضرورت ہے رات میں دو ڈگری ٹیمپریچر پہ نکلنے کی میں اپنے گھر میں مازے سے رہ سکتی ہوں میرے پاس ساری سمہولیتیں ہیں سرکار دوارہ دی گئی ہیں تو میں وہاں پہ اس لیے نکلی تھی کیونکہ انجلی کے ساتھ جو ہوا میں نہیں چاہتی تھی کسی اور کے ساتھ میں ایک ریالیٹی چیک پہ انسپیکشن پہ گئی جب میں وہاں انسپیکشن پہ گئی تو ایک چینل نے بھی بولا کی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے تو ہم نے کہا بلکل آپ بھی چلیے اور لوگ بھی آ سکتے ہیں سب چلیے جتنے لوگ مل کر اپنی آواز اُلھائیں گے بہت اچھی بات ہے تو میں وہاں راستے پہ کھڑی تھی تین بجے اور میں بتا دوں ساڑھے دس بجے سے ہم نے یہ پروسس شروع کرا تھا ساڑھے دس بجے میں وسنت ویہار کے بس ٹاپ پہ کھڑی تھی میرے کو دیکھ کے کم سے کم پانچ گاڑیاں جتنے چھوٹے سے پیریٹ میں میں تھی وہاں پہ بار بار رک رہی تھی بار بار اشارے کر رہی تھی ایک گاڑی آئی یہاں سامنے کھڑی ہوئی اس کے بعد مجھے اس نے دیکھا پھر وہ گھوڑتا رہا مجھے آدمی پھر ایسے آ کر میرے بلکل بغل میں کھڑا ہو گیا اس نے ہیڈ لائٹ آن کر دی میرے اوپر اور وہ گھوڑتا رہا مجھے ایسی فیلنگ ہوئی کہ میں وہ بس انتظار کر رہا ہے کہ کب یہاں سے لوگ ہٹ جائیں اور کب وہ میرے اوپر اٹیک کرے یہ پوری رات چلا ہم نے بہت سارے ڈاک سپوٹس بھی دیکھے ان کے اوپر ہم نے نوٹسس بھی ایسیو کرے اور پھر میں رات میں تین بجے ایمز کے بس ٹاپ کے اوپوزٹ کھڑی اور میں نے دیکھا کہ کبھی ٹرک رک رک رہے ہیں کبھی گاڑیاں رک رہی ہیں ایک آدمی نے گاڑی روکی وائٹ بلینو تھی اور اس نے مجھے بولا کہ میری گاڑی میں بیٹھو میں درپ کروں گا تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں میرے ریلیٹیلز آ رہے آپ جاہیے it's okay thank you for your help i don't need your help تو وہ مجھے گوڑتا رہا مجھے بولتا رہا میں نے اسے اگنور کرا اس کے بعد وہ چلا گیا گزسے میں اور پھر دس منٹ بعد گھما کے واپس وہی پہ آیا وہی شخص جب میں نے اس کو پہچانا کیونکہ اس کی بات کرنے کا طریقہ وہی تھا اور وہ کافی ڈرنک تھا وہ ساف پتا چل رہا تھا تو میں نے جب اس کو پہچانا میں نے اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھئی ہو ابھی تو میں نے آپ کو منہ کر رہا تھا بار بار میرے کو کیوں پیچھے پڑ رہا ہوں تو اس نے بہت گندے گندے حرکتیں اور اشارے کرنے شروع کرے جن کی وجہ سے مجھے بہت گستہ آیا and I wanted to teach him a lesson and I really wanted to make sure کہ یہ آدمی جو میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے اگر یہ آج بھاگ گیا یہاں سے تو اوروں کے ساتھ بھی وہ پتا نہیں کی بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے کیسے نبے سال کی مہلا کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کری جب میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کری تو اس نے میرا ہاتھ اس کا وینڈو اوپر کر دیا اور میرا ہاتھ اس گاڑی میں پھنس گیا and اس نے اگر سے ایکسیلرےٹر فول سپیڈ پہ دبا دیا تو وہ گاڑی دوڑی اور میں بھی ہاتھ میرا پھنسا ہوا تھا تو میں بھی ساتھ میں دوڑی اور ریلی میں مجھے ان دو منٹ میں ایسا لگا کہ میں تو انجلی اگلی انجلی بن سکتی ہوں and immediately پھر میں نے پولیس کو کال کیا میں نے ایف آئی آر درج کرائی میں نے وہ سارا پروسس کرا مل سی ہوئی اور اس پورے پیریڈ میں میں یہی سوچ رہی تھی کی میں کیا کرنے چلی تھی اور آج تیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ جو ہے سکوش سکوش پہلے سے تیشودا تھا صرف آپ گئے تھے اور اس میں لائم لائٹ میں آنے کے لیے یہ آپ نے ایکشن لیا سر مجھے لائم لائٹ میں آنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائم لائٹ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہوا کیا میں نے کیا تکھایا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دلی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو دلی تو already بدنام ہے دلی دیش کی راجدھانی ہے اور ریپ کیاپٹل آف تا ورلڈ کے نام سے پورے وشو میں انفیمس ہے اور ایک کارن سے انفیمس ہے ہر دن دلی میں چھے بلاتکار ہوتے ہیں وہ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس پیریڈ میں جب میں اپنا فون کھول کے دیکھوں گی تو خدا نہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ کوشش کر لی وہ یہ کہتے ہیں کی میں رات میں کیوں نکلی وہ یہ کہتے ہیں کی میں نے گاڑی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو روکنے کی کیوں کوشش کی مجھے اسے جانے دینا چیئے تھا میں نے کام کرنے کی کیوں کوشش کئی وہ یہ کہتے ہیں کی میں وہاں کھڑے ہو کر گاڑیوں کو روک کر انہیں گندے گندے اشارے کر رہی تھیں انجلی کے case میں آپ دیکھیں تین یا چار دن تک وہ لڑکی جو اتنا تڑپ تڑپ کے مری تیرہ کلومیٹر تک اسے گھسیٹا گیا سیدھے سیدھے پولیس کی گلتی تھی اس کیس تک میں ہم نے سنا بار بار ٹی بھی پہ سنا کہ وہ لڑکی تو نشے کرتی تھی وہ لڑکی نے تو دارو پی رکھی تھی وہ لڑکی کا تو بوائی فرین ہے وہ لڑکی ایسی تھی وہ لڑکی ویسی تھی تو آپ کوئی بھی وکٹیم کو اٹھا کر دیکھ لیں وکٹیم شیمیگ is a very real thing and it is a very unfortunate thing بالکل ابنوکشیس بالکل اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ کیوں ڈی سی ڈاي ڈبھلو چیف رات میں کھڑے ہو کر گاڑیوں کو اشارے کرے گی تم رک جاؤ یہ کیا بات ہوئی میں اپنا کام کر رہی تھی میں اپنا انسپیکشن کر رہی تھی اور میں یہ مانتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے especially جتنے نیتاؤں نے اس طریقے کی اول جلول باتیں کرنی ہیں وہ اگر اپنے ایسی وائلے گھروں کو چھوڑ کے اپنے ہیٹیڈ گھروں کو چھوڑ کے سڑک پہ نکل جائیں رات میں میں ان سب کو انوائٹ کرتی ہوں آئیے رات میں چلیے اور دیکھئے ڈارک سپوٹس ہیں ڈلی کی ریالیٹی ہے اگر آپ جائیں گے آپ اکیلی لڑکی ہیں وہاں پہ گاڑیاں رکیں گی آپ کے ساتھ بچسولو کی ہوگی ہوگی تو اس کو ٹھیک کرنا ہماری جمعیداری ہے تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ جو غلط ہوا اس میں وہ وکٹم شیمنگ کر کے مجھے چپ کڑا دیں گے یا مجھے ڈرا دیں گے کہ یہ رات میں دوبارہ نہ نکل جائیں انسپیکشن میں تو میں بتانا چاہتی ہوں میں رات میں بار بار نکلوں گی اور میرا ان لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ بھی رات میں نکلیے اور کیوں نہ نکلے رات میں مہلا میرے کو سب سے پہلے جب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا جو پولیس آفیسر ملا اس نے مجھ سے سب سے پہلے یہ جواب یہ پوچھا میڈم آپ اتی رات میں کر کیا رہی تھی کیوں نہیں کر سکتی کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی بھائی کوئی لڑکی کہیں پھنس سکتی ہے کوئی گاڑی خراب ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کیا صرف ہماری سڑکیں صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے صحیح بات ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ DCW کی چیف جب خود اوچک نیرکشن کے لیے نکلتی ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہ مان سکتے ہیں کہ دیش کی راجدھانی دلی میں کوئی بھی مہیلا سرکشت نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسی اٹیک ہوتے ہیں باقی بہت سارے معاملے ہیں ان پر کیا کرتی ہیں مہیلا ایو کیا دیکشا اور کس طریقے سے ان کے جو ہے کوچ بند کر ان کے سامنے آتی کہیں نہ دیکھتے رہیے میرا اسپان گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کلاچ گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا آسمان اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈی سی جبلو کی چیف سواتی مالی بھال سواتی کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے میں نکل کر کے آگے آئی لیکن ڈر لگا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈر جو ہے ہر کسی مہلہ کو ستاتا ہے لیکن پورش پردھان جو سماج ہے وہ سوال پوچھتا ہے وہ سمادھان نہیں بتاتا سواتی ہم نے اکثر دیکھے ہیں کہ مہلہوں پر اگر دوستی نہیں ہوئی پروپوزل نہیں مانا تو ایسیڈ ڈال دیا کبھی ہم نے کسی مہلہ کو نہیں دیکھا کہ کسی پورش نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو اور مہلہ نے اس پر ایسیڈ ڈال دیا ہو تو یہ ابھیان چلاتے ہیں سب کچھ ہے ان کا باقاعدہ ایک گروپ بھی ہے جو خود کان بھی کرتا ہے سامنے بھی آتا ہے لیکن ان پر ابھی تک وہ روک تھام نہیں لگ پا رہی کیوں نہیں لگ پا رہی میرے حساب سے جو ہماری دیش کی سرکار ہے اور باقی راجیے کی سرکاریں بھی کہیں نہ کہیں ایسیڈ اٹیک کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے اور میں ایسا مانتی ہوں کہ اگر قانون سخت ہو جائے تو بہت کچھ بدلاف ہو ستا ہے آپ بانگلہ دیش میں دیکھیں بانگلہ دیش میں بہت زیادہ ایسیڈ اٹیک ہوتے تھے ہمارے دیش سے کہیں زیادہ ایسیڈ اٹیک ہوتے تھے ان کی دیش کی سرکار نے پورا کانون بدل دیا اب بانگلہ دیش میں اگر آپ ایسیڈ اٹیک کرتے ہو تو ایک تو سزا بہت زیادہ ہے ایسیڈ بیچنا اور خریدنا وہاں پہ ایک جرم ہے جس کے لئے آپ جیل جا سکتے ہو ہمارے دیش میں ابھی بھی ایسا نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا دیش ریٹیل سیل آف ایسیڈ کو بانگ کیوں نہیں کر دیتا ہم نے اتنی ریکمینڈیشنز دی ہیں بہت سارے اور ارگنائزیشنز نے ریکمینڈیشنز دی ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اس بارے میں کنسیڈر کرنا چاہیے سرکار کو تو سرکار بند کیوں نہیں کرتی ابھی کچھ دن پہلے ایک سترہ سال کی لڑکی کے اوپر ایسیڈ فلپ کارٹ سے کھریدا گیا اور اس کے موں پہ فیک دیا گیا دیش کی جو مکھیا ہے وہ مہیلا ہے آپ بھی مہیلا ہیں اور کئی راجیوں میں مہیلا ہیں سیم رہی ہیں مکھی منتری رہی ہیں یہاں کے دلی میں بھی رہی ہیں تو کیا یہ ساری مہیلا ہیں اگر اپنے پر آ کر کے ان تمام قانونوں کے لئے کچھ راہیں ہموار کرتی تو شاید یہ جو استطیح ہے جسے آج بھی ہم جوج رہے ہیں بدل سکتی تھی جی میں بالکل مانتی ہوں بدل سکتی ہے اور مجھے تو بڑا دکھ ہوا کیونکہ جب میرے ساتھ اس طریقے کی گھٹنا ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پرٹیکلر پارٹی کے مہیلا نیتا اور ان میں سے کچھ تو ایم پی بھی ہیں انہوں نے تک یہ سوال اٹھایا کہ رات میں کھڑے ہو کر گندے گندے اشارے کیوں کر رہی تھی گاڑیوں کو تو مجھے لگتا ہے کہ جو مہیلا نیتا ہے ان کی تو بہت بڑی جمعیداری ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ 50% reservation of women in all the parliament as well as all the state legislatures is the need of the hour کیونکہ وہ ہوگا تب جا کے 50% مہیلائیں پہنچیں گی کیونکہ کچھ چند مہیلائیں ہیں یہ تو نہیں وہ کر پا رہی ہیں جو کہ actually میرے حساب سے ہونا چاہیے سواتھی اپنے reservation کی بات کہ زمانے سے چل رہی ہے جو سرکار ابھی سکتہ میں ہے وہاں سے آواز اٹھی تھی بہت بڑی نیتا جو اب اس دنیا میں نہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کے آواز اٹھائی لیکن وہ آواز صرف آواز تک نہیں اس کو عملی جامعہ آز تک نہیں پہنائے گا نمبر ایک نمبر دو جہاں کہیں آپ گاؤں دیاتوں میں جائیں جہاں سرپنچ مہیلائیں ہیں نام کی لیکن ان کا remote control پروشوں کے ہاتھ میں ہے تو اگر ایسا ریزرویشن ملتا بھی ہے تو وہ کس کام کا ہے جی میں یہ مانتی ہوں ریزرویشن کا بہت کام ہے اگر آپ آج دیکھیں اور کوئی ابھی تک بہت اچھی study نہیں ہوئی ہے لیکن میں بہت مہیلہ سرپنچوں سے ملی ہوں میں بہت مہیلہ ward counselor سے بھی ملی ہوں میرا interaction رہتا ہے ان سے اور ان میں سے maximum مہیلائیں بہت جذبے والی ہیں ہو سکتا ہے کہ starting میں ان میں سے کچھ مہیلاؤں کو ان کے پتی دوارا یا ان کے whatever family دوارا کچھ افسر پرابت ہو بہت اگر ان کا بھی پانچ سال میں آپ گروہ دیکھیں گے تو ان کا گروہ بھی amazing ہے آپ نے راجنیتی کی بات کری یہاں پر سرکار ڈلی کی ہے آبادی پارٹی کی سرکار ہے پچاس پرسنٹ ریزرویشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا ہم پچاس پرسنٹ مہیلہ امیدوار کھڑے کرتے ہیں اس کی شروعات ہم کر لیں جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو چاہے وہ بھاجپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ سب کو پچاس پرسنٹ مہیلاؤں کو ٹکٹ دینے چاہیے but I feel that جس طریقے کی society میں ہم ہیں اور جس طریقے کی politics ہمارے ہاں پہ چلتی ہے یہ تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک وہ reservation کا قانون نہیں بن جاتا اور بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی نے شروعات کری تھی آج وہ پارٹی سکتہ میں ہے تو میری تو بلکل request ہے 50% reservation کر دیجئے مہیل آیوک تک پہنچتی ہے اپنے پیڑا کو لے کے اپنے درد کو لے کر کے سواتی اور پولیس آپ کے پاس نہیں ہے قانون آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کو نیائے کس طریقے سے ملتا ہے وہ کس آشا کو لے کے آپ کے پاس آتی ہے سر مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سات سالوں میں جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ہم نے ایک چیز تو پروف کری ہے that power is a state of mind you are only as powerful as you feel تو انسان اگر اپنے آپ کو سسٹم میں دبنگ محسوس کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکے power ہے لوگوں کے پاس اور وہ کچھ نہیں کرا پاتے تو ہم نے انشان سے کانون بدلوا دیئے رات میں سپریم کورٹ کھلوا کے کانون بدلوا دیئے تو اس طریقے کے کام کرے ہیں باقی میرے سے پہلے جو چیئر پرسن تھی انہوں نے آٹھ سال میں ایک کیس کی سنوائی کی تھی سواتیگونی لگتا ہے کہا کس پچھلے میں پھنس گئے سبح بھاگو رات کو بھاگو مہیلاؤں کی الگ الگ جھگڑے بڑی بڑی فائلیں بھٹے رو اور گھومتے رو کہاں کئی سیدھی سادھی ٹکٹ لے کر کے کاؤنسلر یا میر کچھ بن جاتی یا کئی اور چلے جاتی سر سواتی کو تو نہیں لگتا لیکن سواتی کی ممی کو ضرور لگتا ہے لیکن دیکھیں سر جیسے باقی ماہوں کو ڈر لگتا ہے جائر سی بات ہے آپ کی ماہ کو بھی ڈر لگتا ہوا آپ بھی مہیلہ ہے بشک چیئر پرسن ضرور ہو لیکن اگر کچھ ہو سکتا تو anything could be happen with anyone ہاں میری مدر کو ڈر لگتا ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں جب روز صبح مجھے دیکھتی ہے کہ میں ایک نورمل لائف لیڈ کر سکتی تھی وہ نورمل لائف تو میری ہے ہی نہیں صبح بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں رات میں بھی جب گھر پہنچ تھی ہوں دن بھار کام کرتی ہوں تو وہ دیکھتی رہتی ہے کہ کہ اگر کوئی مجھے 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 جتنا اتیا چار ہوتا ہے اتنا زیادہ اندر آگ بڑھتی ہے کبھی اگر ایسا لگتا بھی ہے بہت سمسے ہم جھیل رہے تو جتنا زیادہ اور اتیا چار ہوتا جاتا ہے اور انرجی رنیو ہو جاتی اور اور لگتا ہے کہ لڑیں گے اور اند لاکھوں لوگوں کی مدد کر پا رہی اگر میں اکیلی پہلے بھی اکٹیویسٹ تھی اور اگر میں یہاں سے ہٹوں گی میں ویسے بھی اکٹیویسٹ رہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ تب بھی لڑوں گی یہاں پہ لڑتی ہوں تو میری ایک آواز کو ایک تہچان ہے جو بہت بڑی ہے اور اس کو میں لڑنے کی پوری طریقے سے کوشش کر رہی اور میری کوئی راج نیتک ambitions نہیں اور میں منسٹر بھی بن سکتی ہوں میں بہت ساری چیزیں بن سکتی ہوں پر میں کبھی وہ کوشش نہیں کری کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب پارٹی پولیٹکس میں آپ پڑھتے ہو تو اس میں آپ کی دائرہ کافی چھوٹا ہو جاتا ہے آپ کے لئے کافی مشکلیں آ جاتی میں وہ نہیں کروں گی میں ایک 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 سرکار کے اندر کروں گی اور جب ایک 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 سرکار کے باہر کریں سرکار سے آپ اور میرے اوپر میں اکیلی مہیلا آئیو کی ادھیا پورے دیش میں جو کی جب مہیلا آئیو کی ادھیا پورے ایر ہوئی ہے تو آج باقی criminals کو ہم پکڑ واتے ہیں بٹ ایک چلی ہم بھی ایک کرمینل کی طرح ہمیں زندگی جینی پڑتی بار بار کوٹس میں چاہیے دونوں ہی سرکاروں سے چاہیے اور in fact آپ women commission کو support مت کیجے سواتھی مالیوال کو support مت کیجے جتنے لوگوں نے میری victim shaming کری I don't care فرانکلی میرے کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پر میں ہی چاہتی ہوں کہ آپ اس cause کو سپورٹ کیجے اگر پولیس اپنا کام دھنگ سے کرنے لگ جائے اگر کیندر سرکار جو میں بار بار ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ایک میٹنگ کمیٹی سیٹ اپ کر دیجئے جس کے جو chair person ہونے چاہیے ہونے چاہیے country کے because پولیس ان کو report کرتی ہے اس میں مکھے منتری ہوں اس میں LG صاحب ہو پولیس کمیشنر ہو DCW چیف ہو میں ہی مانتی ہوں کہ ایک یہ سپورٹ مجھے مل جائے تو بہت کچھ بدلاغ ہو جائے گا کیونکہ یہ 500 مہیلہ ہیں دلی میں اور دیش بھر کی روز دلی مہیلہ آئیو کا راستہ دیکھ رہی ہیں ان کا انسیف اور کہاں پہ پی سی آئیو 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 مجھے لگتا ہوں بھی بدلاغ کریں گے بکوز جنوینلی feel that at the end of the day everybody wants to do public service tab ہی تو راج نیتی کسی کے لئے بھی آسان نہیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا آپ کو اپنی پوری زندگی لائیو کہ ان کو آرث مدد ملے گی میں بھی جاننا چاہتا ہوں درشق جو دیکھ رہے ہیں خاص کر جو مائلہ ہیں وہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ سواتھی مالی وال یا ان کائیو کسی طریقے سے ان کے آرث مدد بھی کرتا ہم بہت کوشش کرتے ہیں جیسے اگر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ گلت کچھ اس کا پورا پروسس ہم کرواتے تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرے طریقے میں ہم بہت بار ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی ہے جس کے ساتھ کچھ گلت نہیں ہو ہے لیکن اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے تو ہمارے پاس کافی سارے نیٹورک ہیں انجیو کا نیٹورک ہے کافی اچھے ویل میننگ لوگوں کا نیٹورک ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو اور لڑکی کی کچھ مدد ہو بہت ایس تریکیل تاریقے کا فنڈ سارکار میں ہونا چاہیے جس میں جب لگے کسی کو بہت ضرورت ہے اور اگر اس کی مدد نہیں کری جائے تو وہ کسی ٹراؤکر چنگل میں یا کہیں پھا سکتی تو اس کی مدد اس طریقے سے ہونی چاہیے ابھی تک جو ہم کر پاتے ہیں اگر کوئی وکٹم ہے اس کو تو ہم پر سکیم کے دوارہ مدد کر پاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے کمیشن سے بھی کبھی کبھی اور باقی جو بھی ہمارا نیک ورک ہے اس سے مدد کر سواتھی مالی اگر محل آیو کی ادھی اکشاہ نہیں تو کیا ہوتی کیا بائی ایکسیڈنٹ آپ یہاں پر آگئی ہیں یا بائی چوائس آپ آئی میں بائی ایک ایکسیڈنٹ یہاں پر آئی اور اور اگر میں نہیں ہوتی دلی محل آئیو کی ادھی اکشا تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بہت چھوٹی ہوتی میری لوگوں کے لئے تو تب بھی کام کرتی کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں انجینئرنگ کی نوکری چھوڑ کر میں جب میں DCW چیف بنی اس سے پہلے دس سال تک زمین پہ ہی کام کر رہا تین سال تو میں جگیوں میں رہی ہوں کئی سال میں گاؤں میں رہی ہوں تو میں نے وہ پورا پروسس کر رہا ہے کیونکہ میں یہ سوچتی تھی زندگی کا دائرہ چھوٹا ہو لیکن مقصد بہت بڑا ہونا چاہئے تو میں اس پہ کام اسپیکٹ لیکن ہمیں دینے کے لئے سواتھی بہت شکریہ آپ سمجھ لیں کہ مہیلہ جس کہتے کامیاب پروش کے پیچھے مہیلہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جس کے پیچھے پورا مہیلہ آیوگ کا ہاتھ ہو اس کے بعد اگر مہیلاؤں کی تصویر نہیں بدلتی تو آپ یہ سمجھ گے تو ان مہیلاؤں کو اپنے آپ ان کا آسمان ضرور مل جائے گا فلا لگ رہے ایک نئے مہمان کے ساتھ میں آز رہوں گا تب تک